دوستو آدھا پس منظر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں بجاد بخاری اور آپ کو خبر دکھا رہے ہیں ہم مہنڈر سے مہنڈر میں آج حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کا مطالبہ کیا گیا بعد نماز جمعہ وہاں پہ زبردست ایک پروٹسٹ بھی کیا گیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے پس منظر نیوز کی یہ ریپورٹ ہم مہنڈر میں نکلیں گے اور عوام کو حکومت وقت کو اپنے مطالبات سے آگانی کریں گے تو یہ ہماری بڑی کمزوری ہوگی اور ایمان کی کمی ہوگی اس اعتبار سے ہماری مرکزی جوہم مہنڈر کی کمیٹی نے مشابرت کی مشابرت کے بعد ہم نے باقاعدہ پولیس سے رابطہ کیا اور پولیس سے رابطہ کرنے کے بعد ہم نے یہ اعتجاج مختصر کیا اس لیے کہ یہ پہلے اطلاع ہم نے عوام کو نہیں دی تھی اور اس اعتجاج کا مقصد اور غرض و غائط یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا اور سرکار کی شان کے خلاف گستاقی کے الفاظ کے ہے اور وہ آدمی واجب القتل ہے اور ہمارے مذہبی قانون کے مطابق بھی واجب القتل ہے اور آئین ہند کے مطابق بھی واجب القتل ہے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ وہ آدمی اس کی باتو سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے ٹکڑے کرانا چاہتا ہے ملک میں ہندو مسلمان کرانا چاہتا ہے ملک میں انتشار بنانا چاہتا ہے اور یہ ساری پالیسی انگریز کی ہے جس انگریز کو یہاں سے جوتے لگے اور باہر گیا وہ آج بھی اپنی بنباشیوں پر آڑا ہوا ہے یہ لوگ بیرونی ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور بیرونی ٹکڑوں کی وجہ سے وہ لوگ ملک میں انتشار بھیلاتے ہیں اس لیے میں مرکزی سرکار سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے مطالبات کو مانیں اور ایسے بدنواش کو فانسی پر لگائیں اس پر خالی اپای آر نہیں لگانی بلکہ عمام کا مطالبہ ہے ہمارا علماء کا جو آئی ریزولیشن پاس ہوا وہ یہ ہوا کہ مطالبہ کرنا اس کو فانسی پر لٹکانا ہے آپ نے وہ لوگ جو آزادی مانتے تھے جو ریاست کو علاق مانتے تھے کہ ہمیں نہ اندوستان چاہیے نہ پاکستان چاہیے ہمیں اپنی ریاست چاہیے آپ نے ان کو فانسی پر لٹکا دیا اور جو آپ نے مطالبہ کرتے تھے یہ تو مذہب کی بات ہے ہمارے نبی کے خلاف بولے اور پھر وہ زندہ رہے اس لیے عوام کا علماء کا یہاں کے مسلمانوں کا سب کا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو جینے کا کوئی حق نہیں حق امت اگر اپنے قانون کا تحفظ کرتی ہے اور ملک کو بچانا چاہتی ہے ہندو مسلم کے اعتفار کے سے بچنا چاہتی ہے ملک میں انتشار ہونے سے انتشار ہونے سے اگر بچنا چاہتی ہے امن اور امان کو قائم رکھنا چاہتی ہے تو اس نرسنگہ بدماش ملون کو فوری طور پر فانسی لگا دی جائے یہی ہمارا مطالبہ ہے